السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھارت سے لے کے دنیا بھر میں کورونا وائرس کی بربادی چل رہی ہے اور ڈاکٹرز اور سائنٹس دن رات کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ وائرس کو ختم کرے اور اللہ کے فضل سے بھارت سے لے کے دنیا بھر کے کئی ڈاکٹرز اور سائنٹس کو کامیابی بھی مل رہی ہے الحمدللہ کئی پیشنٹس اللہ کے فضل سے ریکاور ہو کر بھی گھروں کو جا رہے ہیں بدخسمتی سے بہت سے جگہ پر گورمنٹ کی نا اہلی غیر زمداری کی وجہ سے گورمنٹ کی اور خاص طور پر بھارت میں موڈی گورمنٹ کی غیر زمداری کی وجہ سے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بیسک دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لاکھوں پیشنٹس ختم ہو گئے بھارت میں ہندوستانی ختم ہو گئے اب یہ دواؤں کی کمی آکسیجن کی کمی بیٹس کی کمی کو دور کر کر محنت کرنا چاہیے جو پچھلے سال بھڑ سے ہم چلا رہے ہیں اب اس پر محنت کرنا چاہیے لیکن بدخسمتی سے گوبر بھکتوں کی کمی نہیں ہے بھارت میں بی جے پی آر ایس ایس کے منحوسہ پورے بھارت کو انگار لگا دے رہے ہیں اس میں نمبر ون کے ٹاپ کے ٹین منحوسوں میں بابا رام دیو ایک منحوس ہے دلندر آدمی ہیں جب حالہ سمجھنے آتے نکل کے آگ لگا دالتا اب بول رہا کہ جو دوائیں دے رہے ہیں ڈاکٹر سر سائنٹیز کرونا وائرس کے گینس میں جو ویکسین دے رہے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے ارے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دواغن میں لوگا زیادہ مر رہے ہیں ارے بھائی یہ انٹی بائٹیکس یہ سٹیرائیڈ یہ ریم ڈی سیور یہ کرونا کے لیے سنجیب نہیں ہے یہ ایبولا کی دواغ اب پھر بھی ٹھوکے جارے لوگوں کی موت ہسپیٹل نہ جانے کے قارن سے ہوئی ہے اوکسیجن نہ ملنے کے قارن سے ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی موت اوکسیجن کے باوجود ہوئی ہے دواغ ایلوپیتھی کی دواغ مننے کے باوجود ہوئی ہے ارے پاگل دواخانوں سے بہت سے لوگ بچ کر واپس جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دواؤں اور ویکسین کی وجہ سے اگر وہ نہیں رہا تو ہاہاکار مت جاتی تھی اللہ کا شکر ہے جتنی ویکسین ملی اور جتنی دوائیں ملے اور ہمارے ڈاکٹرز جو جان لگا دیئے میڈیکل سٹاف نرسز مغیرہ جو جان لگا دیئے الحمدللہ اس کی وجہ سے ہزاروں نے لاکھوں پیشنٹس الحمدللہ گھر کو اچھے ہو کر گئے اور تمہارے گروہ موڈی کی وجہ سے آکسیجن اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے ہاں بربادی بھی آئی تو اس کے ذمہ دار دواؤں نہیں ہے پاگل ڈاکٹرز اور نرسز نہیں ہے اس کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہے تیرا گروہ موڈی بی جے پی آر ایس ایس اور ان کی زہریلی پولیسیز ہمیشہ زہریلی پولیسیز اس کی وجہ سے بربادی آئی یہ جاہلوں کی وجہ سے جو ایکسپورٹ کر دیئے ویکسین کو آکسیجن کو تیاری نہیں کر کے الیکشن ریالیاں رکھ دیئے کم میلا رکھ دیئے اس لیے بربادی آئی تو پاگل دواؤں کو تمہاری گوبر سے بنی بھی کرونیل نہیں چاہیے تم اربون ڈالر کمانی کے چکر میں دیکھ رہے ہیں ہندوستانیوں کو مروا دینے کی چکر میں دیکھ رہے ہیں تو نمبر ون کا جھوٹا ہے نمبر ون کا حرامی ہے پیٹرول 3500 رو پہ ہو جائیں گا بلا تھا نہیں ہوا گیس دو اٹھ دیڑ سو رو پہ ہو جائیں گی بلی نہیں ہوا کالا دھنائیں گا بلا نہیں ہوا گاؤں گاؤں یورپ کے دیسہ ہوں گا بلا کچھ بھی نہیں ہوا کروڑوں بے روزگار ہو گئے گکمری پھیل گئی بھارت ستر سال پیچھے چلے گیا اب بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گیا تم جیسے حرامی جھوٹے مکروں کی وجہ سے ابھی بھی سملو جان بھارت واسیوں کی امپورٹنٹ ہے برباد مت کرو گورنمنٹ سے گزارش ہے بابا رامدے پر فوری ایف آئی آر کرے اور اندر کرے جس طریقے سے یہ بھرم پھیلا کر ہندوستانیوں کی جان کو خطرے میں دال رہا اور ویکسین اور میڈیسنز کے خلاف بول رہا اور اپنی کرونیل کو پروموٹ کر رہا اور ڈاکٹرز اور نرسز کے خلاف بول رہا ہیس آسپریل کے خلاف بول رہا اس پر ایکشن لیجئے اور اس کو اندر دالیے پرائمیسٹر موڈی آپ سے کہہ رہا ہوں ویکسینز کا دواوں کا ٹیسٹنگ کا اچھا انتظام کریے مارس ٹو داؤزن ٹوینٹی سے چلا رہے ہیں ٹی وی پر جانوری ٹو داؤزن ٹوینٹی میں کلپ نکال کے بولے سوشل میڈیا پر اب تو بھی سملوا ٹیسٹنگ میڈیسنز اور ویکسینیشن ساتھ میں بہترین انٹیلیجنٹ لکڈاؤن اور دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ کرونا ختم ہوگا اور آئیے اکمالی رباللہ کی طرف اسی کی عبادت اس کے آخرے برابر دواوں کے ذریعے انٹیلیجنٹ لکڈاؤن کے ذریعے ویکسینیشن کے ذریعے ہم محنت کریں گے اللہ سے دعا کر کے کرونا جائے گا اللہ سے دعا ہے بھارت اور دنیا پر سے اللہ تعالیٰ کرونا ختم فرمائے رام دیب جیسے جاہلوں کو سوسائٹی سے ہٹا کر جیل میں ٹھکوائے بھارت بھارت واسیوں کی جان کی حفاظت کریں اللہ سلام علیکم